دیرہ غازی خان میں کوئٹا روڈ پر سی ٹی ڈی کا انٹیلیزنس بیسڈ آپریشن دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادہ فتنال خوارش کے دو دہشتگرد مارے گئے دو فرار دستی بم دو رائفلز گولیاں اور بارودی مواد برامت علاقے میں سرچ آپریشن جاری مارے گئے دہشتگرد حساس تنسبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر چکے تھے معاشر سے قائم کے لیے بڑا سہارا ملنے کی راہ ہموار آئیم ایف کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آگئے اروا ماں بورڈ اجلاس میں حتمی شکل دی جائے گی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں معیشہ ترقی کی جانب گامزن ہے مہنگائی میں مسلسل کمی سے عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا معاشر سرگرمیاں بڑھنے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے آئیم ایف کے اگزیکٹی بورڈ اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان کا کرز پروگرام شامل پچیس سپتمبر کو منظوری دیے جانے کا امکان آئیم ایف پروگرام کے حوالے سے اچھے طریقے سے بات آگے بڑھ رہی ہے ہمیں کرزوں سے جان چھڑا کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا دوست ممالک نے ایک بار پھر بھرپور ساتھ دیا وزیراعظم کا وفاقی قابینہ کے اجلاس سے خطاب پالیسی ریٹ میں دو فیصد کمی کا خیر مقدم کہا معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا دعا ہے شرع سود مہگائی کی طرح سنگل ڈیجٹ پر آ جائے مہگائی میں کمی کا اثر شرع سود میں دو فیصد کمی انیس آشاریہ پانچ سے کم ہو کر سترہ آشاریہ پانچ فیصد پر آ گئی ترپن مہبات سٹیٹ بینک نے شرع سود میں دو فیصد کمی کی حکام کے مطابق افرات زر کی شرع میں کمی ہوئی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہوا درامتی حجم میں اضافہ کی توقع امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان کے بیلیسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات فراہم کرنے والی کمپنیز اور ایک فرد پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ ترجمان کا کہنا ہے پانچ اداروں اور ایک شخص کے خلاف کاروائی کر رہی ہیں جو بیلیسٹک میزائل کنٹرول میزائل آلات اور ٹیکنالوجی کے پھیلاؤں میں ملوث ہیں بیجنگ ریسرچ انسٹیوٹ آف آٹومیشن فارمیشن بیلڈنگ انڈسٹری شامل شاہین تھری اور ابابیل کی تیاری اور پیداوار میں معاملت اور آلات فراہم کرنے کا الزام این ایک سو اکتر رحیم یار خان میں زمنی الیکشن پیپلز پارٹی نے میدان مار دیا غیر حتمی نتائج میں مختوم تاہر کامیاب پیچی آئی اپنی نشست سے محروم حسان مصطفیٰ کا دوسرا نمبر جالوں کا جشن ڈھول کی تھا پر بھنگڑے علی امین گنڈاپور کے متنازہ بیان نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا وزیر اللہ خیبر پختونخواہ کا افغانستان سے براہراس بات کا بیان وفاق پر حملہ قرار کوئی صوبہ کسی ملک سے براہراس مذاکرات نہیں کر سکتا وزیر دفاع خواجہ عصف کا دو ٹوک پیغام کہا علی امین گنڈاپور کی گفتگو زہر قاتل ہے پی ٹی آئی کو ماضی میں جھانگنا چاہیے زیادتی اور ظلم کا سر اٹھا کر مقابلہ کرنا چاہیے ایکسٹینشن کا عمل فوج میں ہو یا عدبیہ میں غلط ہے کل پارلیمنٹ بھی کہہ سکتی ہے ہمیں ایکسٹینشن دو مولانا فضل رحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا بات یہاں تک کیوں آگئی کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے میرا چیف جسٹس آئے ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنا ہوں گے چیف جسٹس کی تقروری کا فیصلہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کرے انیس بھی ترمیم ختم ہونی چاہیے مساکہ پارلیمنٹ کے لیے قائم خصوصی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بدمزگی سابزادہ حامد رضا کے الزامات پر خواجہ آصف برہم اجلاس چھوڑ کر چل دئے ارکان کے اسرار پر واپسی کہا یک طرفہ الزامات لگانے ہیں تو کمیٹی کا حصہ نہیں بنو گا خورشید شاہ متفقہ طور پر چیرمند منتخب مولانا فضل رحمان کے ان کیمرہ کاروائی کی تجویز منظور اجلاس آج پھر ہوگا وزیراعظم اور گورنر خیبر پختونخواہ کا ٹیلی فانک راتہ شہباز شریف کا صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار مل کر اقدامات کا فیصلہ فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومت عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے میں ناکام ہو چکی لکی مروت، ٹانگ، ڈی آئی خان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا آئی جی خبر پختونخواہ کا اعتراف کہا دہشتگردوں کے خلاف عوام کے ساتھ مل کر کامیابیاں حاصل کی مسلح افواد نے ہر مشکل محرلے پر کیپی پولس کا بھرپور ساتھ دیا شہر پسند اناثر پولس اور فورسز کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں کراچی، ہیدربار، لڑکانہ اور سکھر میں پانچ دن کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، آج سے اطلاق محکمہ داخلہ سندھ نے ستنہ سپتمبر تک پابندی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اسلامباد کے علاقے ڈھوک ٹالی میں نامعلوم افراد کی فارنگ، دکاندار قتل، مصروف گل کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی اور چیمپینس کپ کا پہلا میچ، مارخورز نے پینترز کو ایک سو ساٹھ رنس سے ہرا دیا تین سو اٹھالیس رنس حدف کے تاقب میں شاداف خان کے ٹیم ایک سو ستاسی رنس پر آؤٹ، نصیم شاہ اور آقف جعوید کی تین تین وکٹیں فاتح ٹیم کے کامران غلام کی سینچوری، آج لائنز اور اسٹریلینز آمنے سامنے ہوں گے